امید ہے وفضل تعالیٰ آپ سب خیر وافیت ہوں گے لاسٹ کلاس میں ہونے سین کے کنیکشن سیکھت ہے وسام کیلیگرافی میں یا پھر آل نیم جو اس کا سنبلی کیلیگرافی خیر اصل میں یہ وسام ہی ہے اس کو اجاد ایک خطات ہیں وسام نام سے وسام شوکت انہوں نے بنایا ہے اس لیے اس کا نام بھی وسام کیلیگرافی ہے خیر کافی ڈیفرینس ہے سنبلی اور وسام کے اندر لیکن مشہور یہ سنبلی کے نام سے اس لیے سارے ہی جتنے بھی آپ کو کیلیگرافر ملیں گے جو یہ خط لکھتے ہیں تو وہ سنبلی ہی ایڈ کرتے ہیں براحل یہ ایک لمبی ٹاک ہے اس پر انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو کریں گے آج کا ٹاپک ہے سواد کے کنیکشن پر سواد سٹارٹنگ میں کس نہ آتا ہے میڈ میں کس نہ لکھا جاتا ہے آج ہم اس پر بات کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سواد کی سٹارٹنگ شیپ کس طرح ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے انڈویجل سواد ہی بنانا ہے ٹھیک ہے انڈویجل شیپ بنانی ہے یہ تین نکات کی شیپ ہوتی ہے ٹھیک ہے مطلب یہ ہوا کہ اگر یہاں سے یہاں تک دیکھا جائے تو اس کے اندر تین نکات آئیں گے اور یہاں سے ایک میڈ کنیکشن بنا کر یہ چیز تو یہاں شیپ جونسی ہے یہ سواد کی مکمل ہوتی ہے اب اگر اس کے ساتھ علیف کو جوائن کرنا ہے تو یہاں ہی کلم رکھیں گے اور واپس پیس لائن پر آئیں گے اور یہ دیکھیں اوپر سے اس کو نوکیلا نہیں بنانا اس کو یہ راؤنڈ سی شیپ ہو دی اس طرح فنگر کی ٹیپ ہوتی ہے نا اس طرح کی شیپ ہونے چاہیے علیف بنانے کے لیے یہ ہم آگے یہاں سٹاپ کر کے نوک بناتے ہوئے اوپر جائیں یہاں یہ نوک بنیں گی ٹھیک ہے اس طرح سے اوپر جاتے ہی اس کی شیپ کو اس طرف کو لیف سائیڈ موو کرتے کرتے یہ اوپر آکے علیف ہو جاتا ہے علیف کی انڈنگ بھی نوکیلے ہوتی ہے تو یہ سواد کے ساتھ علیف کی جواننگ اس طرح ہوتی ہے اس کا علیف مکمل طور پر چھے نکات میں ہے گا چھے نکات میں ہوتا ہے یہاں سے یہاں تک کا ڈسٹنس دیکھیں تو یہ چھے نکات بنتے ہیں ٹھے نکات ٹھے نکات ٹھے نکات تو یہ دیکھیں سواد کی سٹارٹنگ شیپ جنسی ہے وہ اس طرح سے آئے گی یہ سٹارٹنگ شیپ سٹارٹ میں اس طرح آتا ہے اور بھی اگزامپل دیکھتے ہیں اس کی اگر ہم سواد کے ساتھ میم کو جوائن کریں تو وہ کس طرح سے شیئر بنے گی وہ دیکھئے گا آپ کیا آپ 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 میم بنانا ہے تو یہاں سے یہ موو کیا ون این ہاف قط کیے کرو ہے اور یہ پہلا سٹرک میم بنانے کے لیے یہ دوسرا سٹرک باقی شیپ اب یہ چیز بھی ہم انڈیویجیل لیٹرز میں پڑھ چکے ہیں کہ میم کی شیپ اس طرح ہوتی ہے یہاں صرف آپ سب کو شیپ سمجھانی ہے دو نقاط اچھا اس اینگل میں دیکھیں نا تو یہاں دو نقاط آتے ہیں سوات کے یہ بھی یاد رکھنا ہے تو یہ دیکھیں ایک اور سٹارٹنگ شیپ آگئی ہے ولی سوات کی سٹارٹنگ شیپ سٹارٹ میں اس طرح ہوں گا مزید اگزامپلز کی طرف بڑھتے ہیں سوات کے ساتھ اب ہم آئین لکھ کر دیکھتے ہیں دیکھیں ساری شیپ ایک دوسرے سے ملتے جلتی ہیں سوات کے ساتھ اگر ہم نے انڈیویجوال آئین لکھنا ہو تو کسنا لکھتے ہیں دیکھیں یہ سوات بن گیا یہ سوات کا سوشہ بنا اور یہ پارٹ ہم نے اوپر کو چھوڑ دیا اب یہاں آئین بنے گا اس کے اوپر یہاں یہ پہلا سٹروک آئین کا یہ دوسرا سٹروک اور یہ آئین نیچے آ گیا اب یا تو گلائی والی شیپ بنے گی یا لمبی والی شیپ بنے گی تو یہ دونوں میں سے کوئی ایک شیپ یہاں بنائی جا سکتی ہیں اب اس میں یہ جو آلیف ہوتا ہے نا یہ اینڈنگ والا یہ آئین کا جو اینڈنگ پارٹ ہوتا ہے یہ کمپوزشن کو دیکھتے ہوئے چار سے چھے نکات میں بن جاتا ہے اس کا جو سر ہوگا مکمل طور پر یہ تین نکات میں بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سواد کے ساتھ آئین تو یہاں بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سٹارٹنگ شیپ ہے یہ سٹارٹ میں اس طرح بنے گا تو یہ تین ایکسامپل سے ہم نے دیکھی سواد جب کسی ورڈ کے سٹارٹ میں ہے تو ہم کسان لکھتے ہیں اب اس کی میٹ شیپ کی طرف ہم توجہ دیتے ہیں کہ سواد جب کسی ورڈ کے درمیان میں ہم کسان لکھتے ہیں آئین کے ساتھ جوائننگ کر کے دیکھتے ہیں اب اس کے ساتھ سواد کی جوائننگ یہاں سے سواد بنے گا ٹھیک ہے اب آگے ہم کوئی بھی ورڈ جوائن کر سکتے ہیں اگر ہم اس کے ساتھ ہاں جوائننگ کرنا چاہیں تو اس کی شیپ ایسے بن سکتی ہے یہ مکمل سواد ہوا یہ بڑی خوبصورت سی شیپ ہے ہاں کی یہ دیکھیں اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک میڈ شیپ آگیا ہے ٹھیک ہے یہ درمیان میں آگیا ہے تو یہ ایک میڈ شیپ ہے سواد کی مزید کچھ اگزامپل دیکھتے ہیں میڈ شیپ کی با کے ساتھ سواد دیکھیں با اور سواد ٹھیک ہے اب اگین کوئی لیٹر ہم اس کے ساتھ جوائن کریں اگر اگر ہم را جوائن کرنا چاہتے ہیں تو را دوترہ سے ہوتی ہے جو مشکل والی ہے وہ جوائن کرتے ہیں اس طرح ڈیریکٹ جو را بنتی ہے آگے را کی شیپ تو میڈ شیپ یہاں مکمل ہوتی ہیں اب ہم اینڈنگ شیپ کی طرف جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو اینڈنگ شیپ ہم بنائیں گے ہم سین کی سواد کے ساتھ بناتے ہیں تاکہ ہمیں اندھا ہو جائے کہ سواد اینڈنگ پر کس طرح آتا ہے تو اگر اور سے دیکھئے گا لاسٹ کلاس میں ہم نے سین کی اشکال بھی پڑی تھی تو یہ سین کی سٹارٹنگ شکل ہے یہاں تک سین دین یہاں سواد بن جائے گا اس طرح سے یہاں سٹاپ کر کے یہ پارٹ بنتا ہے اور پھر آگے گلائی آتی ہے پورے تین نکات کی گلائی ہوتی ہے اور یہ زلف ہوتی ہے اس کی اینڈنگ میں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جو سواد ہے یہ اینڈنگ میں آ رہا ہے اینڈنگ پارٹس کی مزید اگزامپل دیکھتے ہیں اگر ہم سواد کے ساتھ سواد کو جوائن کریں تب بھی ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں یہ دو نکات میں ہوتا ہے یہاں سے دیکھیں تو یہاں فرق آ جاتا ہے پھر اور ایک اور بات یہاں ایک نکتہ آنا چاہیے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اچھا جی اب مزید اینڈنگ شیپس سواد کے ساتھ سواد خوبصور شیپ ہے لیکن یہ ہے کہ سواد کی شیپ صحیح سے بنانی آنی چاہیے پھر یہ بہت اچھی شیپ بنتی ہے انک کافی ڈارک ہے اس میں تھوڑا سا واٹر ایڈ کر لیتے ہیں دیکھئے گا دیکھئے گا یہ سواد بنا اس کے ساتھ نیکسٹ سواد بنانے کے لیے اب یہاں سواد بنے گا اور یہ اینڈنگ پارٹ اس کا آگیا یہ مکمل شیپ یہاں سواد کی ہوگی دیکھیں جیسے پہلے میں نے بولا تھا اس کے یہاں ایک نکتہ آتا ہے تو یہ سواد کے ساتھ سواد کی شیپ تو آج ہم نے اینڈنگ شیپ بھی دیکھ لی میڈ شیپ بھی دیکھ لی اور سٹارٹنگ شیپ بھی دیکھ لی اب آپ لوگ اس کی پرکٹس کیجئے آپ مجھے واٹس ایپ پر انسٹاگرام پر میرے نمبر پر بھیج سکتے ہیں میں اس کی کرکشن بھی کر دوں گا آپ لوگ اس کی پرکٹس کیجئے انشاءاللہ ناکس کلاس میں ہم توا کے مطالق سیکھیں گے تب تک کیلئے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ